السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوشباش فٹ فٹ اور شاد آباد ہوں اچھا جناب آج کی ویڈیو میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے ستارہ یاسین کا سیکنڈ میٹ اپ جو کہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے وینیو بھی ستارہ نے شیئر کر دیا ہے تو اس میٹ اپ میں شرکت کرنے کے لیے ایک مہمان تو ستارہ کے گھر میں لینڈ ہو کیا ہے باقی چل پڑے ہیں لینڈ ہوتے جائیں گے اور یہاں پر انفو آتی جائے گی تو کاشف صاحب جو کلتا کے قسمے تھے کہ جاؤں یا نہ جاؤں جاؤں یا نہ جاؤں تو رکا جو ہے وہ ان کا نکل آیا ہے اور انہوں نے بھی ٹرین پکڑ لی ہے اور ستارہ یاسین کے میٹ اپ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں ملک وکار صاحب کی طرف سے بلکل خاموشی ہے انہوں نے بلکل بھی یہاں پر بلا رہی ہے لیکن ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کیونکہ فاروق کہہ رہے ہیں کہ ان کو کھتوں کو پانی لگانا ہے اور اگر میں جاتی ہوں تو بچے بھی ساتھ لپک رہے ہیں بول رہے ہیں کہ جی ہمیں جانا ہے اور کیونکہ خلچہ بہت ہو جاتا ہے تو ابھی وہ میں خاصے ایک آدھ ویڈیو میں یہی کرتی رہیں گی کہ جاؤں یا نہ جاؤں جاؤں یا نہ جاؤں اور پھر جاتی ہیں یا نہیں جاتی ہیں یہ بھی نظر آ ہی جائے گا آپ کے مطابق بابر وہاں پر لینڈ کر چکے ہیں اور باقی جس جس طریقے سے لینڈ کرتے رہیں گے وہ بھی ہم دیکھتے رہیں گے دی دی نے جو شوشہ چھوڑا تھا ہم from the very first day یہی بات بول رہے ہیں کہ جسٹ اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو پوک کرنے کے لیے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ جتنی بار یہ ساری کوششیں کرتا ہے وہ ہر بار کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ جو وہ چھیڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جس طریقے سے توجہ اپنی طرف ڈائی ورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو یہاں پر شوشہ چھوڑتے ہیں تو لوگ اس کو پک کرتے ہیں اور اس کو بلکل seriously جہاں اس کے پر react کرنے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی چال جہاں وہ کامیاب ہو ہی جاتی ہے چال میں اس سنس میں بولوں گی کہ انہوں نے جیسا اگر یہاں پر شوشہ چھوڑا تو میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں ہمارے بچپن سے ہماری امی یہ بات بولتی تھی کہ اگر کوئی آپ کو چڑا رہا ہے تو بیسٹ اس کا reaction یہ ہے کہ آپ چڑو ہی نہیں نا تو وہ بندہ خود اپنے آپ میں عجیب سا ہو جاتا ہے اور ہم یہ policy بہت زیادہ کرتے تھے جیسے آپس میں بہن بھائیوں کی لڑائی جھکڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی چھڑ کھانی کرتے ہیں تو ہماری امی کہتی تھی بس وہ چڑا رہے ہیں نا آپ نے چڑنا نہیں ہے اور ایک وقت آتا تھا کہ وہ بھی بچارہ آ کر برابر میں بیٹھ جاتا تھا اور نورمل ہماری بات چیز شروع جاتی تھی تو وہ چیز جو کہ آپس میں چھیڑ خانی میں جو سٹارٹ ہوتی تھی اور لڑائی پر انڈ ہونی ہوتی تھی وہ یوں ہی آرام سے ہی سیٹل ہو جاتی تھی تو یہاں پر مجھے یہی لگتا ہے کہ دیڈی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑتے ہیں اور لوگ اس کو لے کر اتنا زیادہ رییکٹ کرتے ہیں کہ آج اس طرح سے دیڈی نے یہ بات بولی کہ میں نے تو جسٹ ایسے ہی بولا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کون کس طرح سے رییکٹ کرتا ہے کس کس کو میرے آنے سے تکلیف ہوتی ہے اور کون کون جو ہے وہ ویڈیوز بناتا ہے ورنہ دیڈی نے تو بھاولپور کی ٹکٹ کرائی ہے اور وہ جا رہے ہیں ویسے تو ان کا یہ ٹرپ جو ہے نا وہ انہوں نے شاید ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ منت کے لاسٹ ویک میں ہی وہ یہاں پر آتے ہیں آٹھ دس دن بچوں کو گھوماتے پھر آتے ہیں بچہ پارٹی میں کچھ سی ویو پر اور اس کے بعد وہ نکل پڑتے ہیں حالانکہ وہ یہاں پر آئے تھے اور بچے جس طریقے سے بیمار تھے تو جہاں اور چیزیں ہوئی تھی ہم انتظار میں تھے کہ شاید وہ جہنا اپنے بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے پروپرلی ان کا چیک اپ کرائیں گے اور تھوڑا ٹائم فاطمہ کو دیں گے ان کو بھی ڈاکٹر کے لے کر جائیں گے لیکن وہ یہاں پر چپس جوز بسکٹ اور یہی ساری چیزیں کھلا پلا کے نکل پڑے ہیں اور ان کے بقول کے میٹ اپ کی بات تو میں نے جسٹ فور فن ہی کری تھی میں لکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو وہ تو وہ بھی یہاں پر ہے نا مطلب ان سب چیزوں کو انجوائی کر رہا تھا میں سیریسلی بتاؤں تو مجھے کبھی کبھار جائنا افسوس ہوتا ہے کہ اس نے ایک شوش ہے چھوڑا اور یہاں پر اتنا زیادہ لوگ پریشان ہو گئے کہ مستقل جائنا میں ستارہ کے کومنٹس میں یہی چیز دیکھ رہی تھی ڈیڈی کو مت بلانا ڈیڈی کو بلائیا تو یہ ہوگا ہم نہیں آئیں گے یہ نہیں ہوگا اب بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا پہلے جو چیز صرف ریلیٹیوز کے لیے تھی پھر اس کے بعد جائنا وہ اب ڈیڈی کے لیے اتنا زیادہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ستارہ کو شاید کل جو ارجنت ایک لائف کرنی پڑی اس کے پیچھے ایک یہ والا موٹف ضرور تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جتنا بڑا ماشاءاللہ سیٹ اپ کر رہی ہیں اور جو ایک یہاں پر اس طریقے کا رسپونس آتا ہے تو اس انسان پریشان سا بھی ہو جاتا ہے کہ میں اتنا سیٹ اپ کریوں یہاں پر لوگ اسی بات کو لے کر نراز ہیں کہ اس کو بلایا تو ہم نہیں آئیں گے اس کو بلایا تو ہم نہیں آئیں گے اور اب ڈیڈی کے حوالے سے جو ڈیڈی نے شوشہ چھوڑا ہے تو ورنہ میں دیکھتی ہوں کہ ستارہ بہت حد تک اوائیڈ کرتی ہیں رشتہ داروں کے اوپر اور یا کوئی بھی چیز ایسی جس کے بعد جائنا کوئی ری ایکشنز آئیں تو وہ اوائیڈ کرتی ہیں یہ سارے نام لینا لیکن کل آخر کار جائنا ان کو ڈیڈی کا نام لینا ہی پڑا کہ وہ نہیں آ رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو میری بات بری لگے لیکن مجھے کل یہی لگا کہ اتنا زیادہ بھی نہ ہے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے اتنا پریشر نہیں دینا چاہیے ایک چیز ہے وہ بندی مطلب مستقل یہ بات بول رہی ہیں کہ آپ لوگ کی جو ویلیو ہے وہ بلکل بہرحال ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے دیکھنی پڑتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے نا اس میٹ اپ میں مجھے میں سب کو بلا رہی ہوں لیکن آپ لوگ جس طریقے کی رسپیکٹ ہے وہ میں دوں گی اور یہ ہم نے دیکھا یہ ہے میں نے تو خود وہ کراچی میٹ اپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا تھا تو ستارہ کے ریلیٹیوز مطلب جس طریقے سے تھے لیکن ستارہ نے جو اپنے فین سبسکرائبرز کو جس محبت سے جو وہ ٹائم دے رہی تھی جو ان کے آنے کی قدر کر رہی تھی ایک اپریشیٹ کر رہی تھی وہ ایک الگ ہی تھا تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ کسی ریلیٹیوز کو بلا بھی رہی ہے تو آپ لوگ کو آپ لوگ کو اس بات پر اپنی خوشی ایکسپریس کرنی چاہیے کہ وہ عام لوگوں کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ کر رہی ہیں ساری ارینجمنٹ دیکھ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ہم سپورٹرز فین سبسکرائبرز سب کا فوکس جسٹ اسی ایک بات پر ہونا چاہیے کہ ہاں جی آپ نے ہمیں بلایا ہمیں رسپیکٹ دی ہم آئیں گے ضرور جتنا بھی ہم سے ہو سکا کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے اس ایونٹ کو اچھے سے اچھا بنانے میں تو بس مجھے لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ صرف اس پہ ہائیلٹ کریں کہ وہ جو ان کے چھے آٹھ دس جو ریلیٹیوز آ رہے ہیں ہم ان سے ملنا نہیں چاہتے ہیں ہم انہیں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو کبھی ہم شادیوں میں یا ایسے کسی دعوتوں میں بھی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا عامنا سامنا ایسے لوگوں سے ہو جاتا ہے جن سے ہم سامنا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم جسٹ ایک سلام دعا کر کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں تو بس اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے اور یہ بات تو ستارہ پہلے ہی سے بھی بول رہی ہے نا جیسے اگر شادی کے فنکشنز تھے یا کچھ تھا تو اس پر بھی انہوں نے یہی بات بولی تھی نا کہ آپ لوگ جسٹ مجھے دیکھئے میں نہیں کہتی کہ آپ لوگ ان کو دیکھئے سپورٹ کرئے میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی انہی ساری چیزوں کے اوپر اپنا فوکس رکھنا چاہیے اب ایک بات جو میں نوٹ کر رہی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں پر شیئر کروں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی جو لڑائی جھگڑے چل رہے تھے یہاں پر آپس میں سپورٹرز کے فینس کے سبسکرائبرز کے مطلب سبسکرائبر وغیرہ کے تو نہیں ہوتے لیکن وہ کیونکہ کسی سرٹن جو ہے سپورٹر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ مطلب انہی کی ہی آرڈینس بن جاتے ہیں تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہوا چلی ہے اور آپس میں صلح صفائیاں ہو رہی ہیں جو کہ اچھی بات ہے یہ ساری چیزیں وائی ٹی کی حد تک ہیں مطلب ان کو اتنا زیادہ پرسنل لیول پر نہیں لے جانا چاہیے اور واقعی جانا صلح صفائی ہو جانی چاہیے تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس حد تک وہ لڑائیاں بڑھ گئیں تھی سب نے ایک دوسرے کی دھجیاں اڑا دی تھی ایک دوسرے کے پروفز اور پتہ نہیں کیا کیا یہاں پر ہو رہا تھا اور اس کے بعد آخر کار آپ لوگ بھی تو اپنی مرضی کے مطابق صلح کر رہے ہیں ایک دوسرے کے پینلز بھی جوائن کر رہے ہیں سب کچھ ہی ہو رہا ہے نا تو جب ہم سب اپنے فیل میں آزاد ہیں ہمیں سب کچھ جہاں لگتا ہے ہم وہ سیٹل کر لیتے ہیں ہم اپنی صلح بھی کر لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں تو ساری رسٹرکشن ساری ڈکٹیشن صرف ستارہ کے لیے ہی کیوں ہیں جب ہم لوگ وائٹی کے رشتوں کو نبھانے کے لیے یا وائٹی پر صلح صفائی کر لیتے ہیں تو وہ تو ان کے خونی رشتے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر وہ ساری چیزیں دیکھ سکتی ہیں ان کو بتا ہے کہ مجھے کس کو کس رشتے کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اور بظاہر اگر وہ اپنی سیٹویشن سیٹل کر لیتی ہیں یا مطلب یہ سب وہ دیپلی تو وہی جانتی ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ اگر ریونین کیا ہے کسی کے ساتھ صلح کی ہے یا کسی سے ملنا ملانا رکھا ہوا ہے تو وہ کس حدہ کہنا تو مجھے لگتا ہے کہ ستارہ کو بھی اپنے فیل میں ہمیں آزاد کر دینا چاہیے اس سنس میں کہ اس کو بھی اتنا ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے میری بات کسی کو بری لگے میں بہت زیادہ کھل کر نہیں بول رہی ہوں لیکن جس میں ہی کہتی ہوں کہ جب ہم اپنی ہر چیزوں میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق ایکٹس کرتے ہیں تو ستارہ بھی کوئی چھوٹی منی بچی نہیں ہے بہت سمجھدار ہے وہ یہاں تک اگر آئی ہیں ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ گروہ کر رہی ہیں جس طریقے سے وہ اپنے لیے چیزیں سیٹل کر رہی ہیں تو کوئی بھی اتنا نادا نہ سمجھ نہیں ہے ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ میں ان رشتوں کو کتنے حد تک لے کر چلوں گی کہ وہ آگے بڑھ کر میرے بچوں کے لیے جو ہے نا نسل در نسل دشمنیوں والی سیچویشنز میں نہ کنورٹ ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سمجھداری سے چل رہی ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں میں وہ غلط بھی ہوں غلط فیصلے بھی ہوں تو انسان ہی ہے ہم سے بھی بہت سائی چیزیں غلط صحیح ہو ہی جاتی ہیں پھر ہم ان کو صحیح بھی کر لیتے ہیں تو پتہ نہیں میں جو سمجھانا چاہ رہی ہوں میں بتا پا رہی ہوں یا نہیں بتا پا رہی ہوں بس میں یہی کہتی ہوں کیونکہ ہم کسی کو بھی بس گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس سے آگے ہم خج بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ میں اگر یہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ ستارہ کو ان کے قریبی رشتوں نے دور کے رشتوں نے آج پاس مطلب کتنے ہی لوگوں نے کس طریقے سے دھوکہ دیا ہے تو اس کے بعد تو پھر ہر کوئی آویر ہو ہی جاتا ہے لیکن پھر ہم کچھ ایک اس طریقے کے دیکھتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے لیٹس ویٹ کیونکہ اس کی چھوٹی سی اگزیمپل جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کے یہ رشتوں نے آپ کو اتنا دھوکہ دیا ہے لیکن آپ ان سے جو ایک سرٹن دوری ہم چاہتے ہیں وہ بھی نہیں بنا پا رہی ہیں وہ بھی نہیں بناتی ہیں لیکن وہ کہتی ہیں کہ جی اب جو میرا آس پاس آپ لوگوں کو لیکن اس کے باوجود بھی ہم ستارہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر کسی کو بھی پروموٹ کر رہی ہوتی ہے جیسے آج کل جو ہے نا نظرے کر ہم انیتا پر ہے تو کیا بولے نا جبکہ خود ستارہ اپنے موہ سے کہتی ہے کہ جس جس کو میں ولوگنگ سکھاتی ہوں جس جس کو میں کیمرہ پکڑنا سکھاتی ہوں جس جس کو میں اپنے ولوگ میں اپریشیٹ کرتی ہوں وہی جو ہے نا چینل بنا کے اور پھر مجھے دھوکہ دیتا ہے اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ یہی ایک ایکٹس کنٹینیو دیکھتے ہیں تو پھر میں جس یہی کہتی ہوں کہ ہم کچھ بھی کیا ہی بولے چلے جناب میری کوئی بات بری لگی ہو تو بہت بہت معذرت بہت سائی چیزیں جو دیکھ رہے ہوتے تو کچھ سمجھ نہیں کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک ہی شخص جو ہے وہ کسی چیز سے مطلب ہمیں دھوکہ مل رہا ہوتا ہے تو ہم ان سب چیزوں میں تھوڑا سا ویہر ہو جاتے ہیں تھوڑا سا ہم مزید کانشنس ہو جاتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ستارہ بھی ہو ہی تو ہوں گی اور باقی کی بھی ہو ہی جائیں گی بس ہماری دل سے یہی دعا ہے کہ جو ستارہ یہ اپنا میٹ اپ ارینج کر رہی ہیں اس میں ماشاءاللہ جتنے دل سے جو وہ ایک ارینجمنٹ ساری کر رہی ہیں تو اس کا ان کو بہت اچھا بہت پوزیٹیو فیڈبیک ملے ان کو بہت آسانیاں بہت کامیابیاں ملے چلیں جانا آپ ویڈیو آئند کرتی ہوں کوئی بات بری لگی ہو تو بہت بہت معذرت مقصد دل دکھانا بلکل نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں دیکھتے ہیں تو میں سوچتی ہوں جہاں ہر کوئی اپنے دل کی بات کرتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو ہمیں بھی پھر اپنی رائے تو رکھنی چاہیے جیسا ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ویسا ہی یہاں پر میں کوشش کرتی ہوں کہ پلیس کروں بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ مناسب لفظوں میں ہوں کسی کا دل نہ دکھے اور کسی کو بھی برا نہ لگے